موسیقی موسیقی نیک پائشات اور احترامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افراد بہم مازوری کے بے اختیار بنانے عمل کی تین حصوں میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے نمبر ون یعنی ہم افراد بہم مازوری کو کوئی مناسب تعلیم فراہم کرے نمبر دو ہم افراد بہم مازوری کی مختلف مارکٹیبل ٹریڈ میں وکیشنل تربیت کرے نمبر تری ہم افراد بہم مازوری کو کوئی بھی روزگار شروع کرنے کے لیے بزنس سپورٹ فراہم کرے اور بزنس سپورٹ گران کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کرزہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے افراد بہم مازوری کو مختلف روزگار شروع کرنے کے لیے بزنس سپورٹ پر میں پہلے ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکا ہوں اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم افراد بہم مزوری کی مختلف مارکٹیبل ٹریڈ میں کس طرح وکیشنل تربیت کر سکتے ہیں تاگہ آگے جا کر وہ اپنے لیے کوئی ملازمت ڈون سکے یا کوئی روزگار شروع کر سکے افراد بہم مزوری کو وکیشنل تربیت کے سلسلے میں میں نے جو پہلے مارکٹیبل ٹریڈ کی نشاندہ ہی کی ہے وہ ہے الیکٹریشن الیکٹریشن سے مراد برک یعنی بجلی اور برکی آلات یعنی بجلی سے چلنے والی اشیاء کی وائرنگ وائنڈنگ اور سرکٹنگ ہے ان برکی آلات میں بجلی سے چلنے والا پنکہ وارٹر موٹر یعنی پالی نکالنے کے لیے جو موٹر استعمال ہوتا ہے اور واشن مشین وغیرہ شامل ہے ایک عام فرد بہم مزوری الیکٹریشن کا کام تین سے چھ مہینے تک میں سیکھ سکتا ہے اور پھر الیکٹریشن ورکشاپ کالنے کے لیے ان کو جو ابتدائی سرمایہ درکار ہوگا وہ پچاس ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے تک ہے اور اس طرح پھر افراد بہم مزوری الیکٹریشن کے کام سے آسانی کے ساتھ دو سے تین ہزار روپے تک روزانہ کی بنیاد پر کما سکتے ہیں افراد بہم مزوری کو ووکیشنل تقدیت کے سلسلے میں میں نے جو دوسرے مارکٹیبل ٹریٹ کی نشاندہ ہی کی ہے وہ ہے پلمبنگ پلمبنگ کو عام زبان میں ہم پائپٹنگ کہتے ہیں ایک حفیب مزوری کا حامل فرد بہم مزوری آسانی کے ساتھ پائپٹنگ یعنی پلمبنگ کا کام تین مہینے سے چھ مہینے تک میں سیکھ سکتا ہے اور پلمبنگ کا ورکشاپ کالنے کے لیے ان کو جو ابتدائی سرمایہ درکار ہوگا وہ پچاس ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے تک ہے اور پلمبنگ کے کام سے افراد بہم مزوری آسانی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک کما سکتے ہیں افراد بہم مزوری کی وکیشنل تربیت کے سلسلے میں میں نے جو تیسرے مارکٹیبل ٹریٹ کی نشاندہ ہی کی ہے وہ ہے بیوٹیشن بیوٹیشن کا کام خواتین بہم مزوری کے لیے زیادہ مزور ہے اور فروفیشنلی بیوٹیشن کا کام تین مہینے سے چھ مہینے تک میں سیکھا جا سکتا ہے اور ایک بیوٹیشن پالر کولنے کے لیے جو ابتدائی سرمایہ درکار ہوتا ہے وہ ایک لاکھ روپے سے تین لاکھ روپے تک ہے اور اس طرح بیوٹیشن کے کام سے خواتین بہم مزوری آسانی کے ساتھ دو ہزار روپے سے تین ہزار روپے تک کما سکتے ہیں ابراد بہم مزوری کی وکیشنل تربیت کے سلسلے میں میں نے جو فورت یعنی چوتھے مارکٹیبل ٹریٹ کی نشاندہ ہی کی ہے وہ ہے موبائل ریپیرنگ آج کل انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے اور موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے موبائل سیل پرچیز اور موبائل ریپیرنگ کا جو مارکٹ ہے یہ بہت پیک پہ چل رہا ہے موبائل ریپیرنگ کا کام بہت آسانی کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے اور اس کیلئے جو دورانیہ درکار ہے وہ تین مہینے سے لے کر چھ مہینے تک ہے اور اس طرح اگر افراد بہم مزوری موبائل ریپیرنگ کا کام سیکھتے ہیں اور پھر موبائل ریپیرنگ کا ورک شاپ کلتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مختلف موبائل ایکسیسری سے ان کا سیل پرچیز بھی کرتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ ہزار سے دو ہزار روپے تک روزانہ کی بنیاد پر کما سکتے ہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ افراد بہم مزوری کو وکیشنل ٹریننگ کے سلسلے میں میں نے جو پانچوے مارکٹیبل ٹریٹ کی نشاندہ ہی کی ہے وہ ہے مایکروسافٹ آفیس مایکروسافٹ آفیس کیلئے یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایک بندے کی میٹرک تعلیم ہو تو وہ افراد بہم مزوری جن کی میٹرک تک تعلیم ہو وہ آسانی کے ساتھ مایکروسافٹ آفیس تین مہینے سے چی مہینے تک میں سیکھ سکتے ہیں مایکروسافٹ آفیس میں تین پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے مایکروسافٹ ورڈ، مایکروسافٹ ایکسل اور مایکروسافٹ پاورپوائنٹ اس کے علاوہ آج کل ارٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی دور ہے تو افراد بہم مزوری کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی یا مطلب پیرا فریزنگ کے لیے اور سپلنگ اور گریمر کے لیے کفلڈ بورٹ وغیرہ اور اسی طرح اور بھی بہت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرامز یا سافٹ ویر ہے تو ان کو بھی افراد بہم مزوری کو مایکروسافٹ آفیس کے ساتھ سکانا چاہیے اگر افراد بہم مزوری مایکروسافٹ آفیس سیکھتے ہیں تو وہ آسانی سے کسی بھی آفیس میں جوب حاصل کر سکتے ہیں یا اپنی لیے وہ کوئی کمپوزنگ کی دکان وغیرہ بھی کول سکتے ہیں اور اسی طرح افراد بہم مزوری ایک اچھی آمدن حاصل کر سکتے ہیں تاہم اگر افراد بہم مزوری مایکروسافٹ آفیس سیکھتے ہیں لیکن ان کو ٹائپنگ نہیں آتی تو وہ مایکروسافٹ آفیس سے اچھی طرح سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے اس لیے افراد بہم مازوری کی ہم ٹائپنگ میں بھی تربیت کر سکتے ہیں یعنی ان کو ٹائپنگ سکا سکتے ہیں اور ٹائپنگ اس لیول تک سیکھنا چاہیے کہ کم از کم ایک منٹ میں وہ 35 تک الفاظ ٹائپ کر سکے ایک کیوریسی کے ساتھ درستگی کے ساتھ آج سکل ٹائپنگ کے جو بھی بہت عام ہے اور اس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اگر افراد بہم مازوری ٹائپنگ سیکھتے ہیں تو وہ آسانی سے اپنے لیے کوئی ملازمت دون سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائپنگ کی مدد سے وہ مایکروسافٹ آفیس کو بہتر طور پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت خیبر پختنخواہ کی طرف سے آج کل بہت زیادہ پرائیویٹ اسسٹنٹ اور پرائیویٹ سیکٹری کے پوسٹ ایڈوٹائز ہوتے ہیں تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بندے کی ٹائپنگ سپیڈ بھی اچھی ہو اور ان کو شارٹ ہینڈ بھی آتا ہو تو اس لیے وہ افراد بہم مازوری جن کی کم از کم ایڈوکیشن میٹرک یا ایفے ہو تو ان کو شارٹ ہینڈ بھی سیکھنا چاہیے اور چونکہ ان کا تمام سرکاری نیم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی ملازمت میں دو فیصد کوٹا ہے اس لیے پھر وہ اس دو فیصد کوٹا کے اگینسٹ آسانی کے صدقوی بھی جوب حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے ڈیئر ویورز آپ افراد بہم مازوری کی وکیشنل تربیت کے سلسلے میں مختلف مارکٹیبل ٹریٹس کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹونڈ فور مور امار انٹریسٹنگ ویڈیوز تینکیو ویڈیو مرچ